تاریخ تھی 13 نومبر 1970 جگہ تھی پاکستان بھنگلہ دیس اور بارت ایک ایسا توفان جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا نومبر 1970 میں ایک ایسا توفان آیا جس میں 3 سے 5 لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی توفان کا نام رکھا گیا تا گریٹ بھولا اتحاس کے سب سے بیانک اور ویناسکاری چکرواتوں میں سے ایک تھا اس توفان نے پوری پاکستان جو بھنگلہ دیس سے چم کی تباہی مچائی تھی اسے اب تک کا سب سے جان لیوہ توفان مانا جاتا ہے یہ توفان 8 نومبر 1970 کو اتری ہندماہ ساگر میں بنگال کی کھاڑی میں بننا شروع ہوا اور یہ چکروات توجی سے پربل ہوا 12 نومبر تک آتے آتے یا ایک سوپر سائیکولونک اسٹون بن چوبا تھا جس کی ہوا کی گتی ایک سوپچاسی کلوٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ گئی تھی 13 نومبر کو یہ بنگلہ دیس کے تٹھ سے دکھر آیا گریٹ بھولا توفان اتنا سکتی سالی تھا کہ اس کی لہرے سمندر میں 20 سے 30 گھر تک اونچے اٹھنے لگی توفانی لہروں نے گاؤں اور شہروں کو دوبا دیا لگ بک دو سو کلومیٹر کی پرتی گھنٹے سے ہوایے چل رہی تھی تٹھی جگہوں میں رہنے والے لوگوں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا جیسے ہی بھولا توفان بنگلہ دیس کے تٹھی علاقوں سے ٹکر آیا اس کی لہرے 30 فیڈ سے زیادہ اٹھنے لگی ریڈیو پاکستان نے دعویٰ کیا کہ جتگاؤں کے پاس بنے 13 دیپوں میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا اس توفان نے اتنا کہر برسایا کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان بے لی جس سے یہ اتحاس کا سب سے گاتک توفان بن گیا جتگاؤں شہر میں کئی دنوں تک ہی ایک میٹر سے زیادہ پانی بڑا ہوا تھا اس توفان کی وجہ سے 36 لاکھ لوگ سیدھے طور پر پرباود ہوئے ہزاروں پریوار ویگر ہوئے اور سیکھنوں گاہ پوری طرح سے نشٹ ہو گئے اس ویناسکاری گٹنا نے خات سکٹ اور گریبی کو بھی بڑھا ہوا دیا علاقے کے ستر ہزار مچواروں میں سے چھتالیس ہزار مچواریں مارے گئے اور جو زندہ بچ گئے وہ بھی کمبی روپ سے زیادہ زکنی ہو گئے تھی